بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے بیہار سے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں بیہار میں آج جس طرح ہاں سے اکترالیمان صاحب کی قیادت لغتار مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے آج اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جس طرح ہاں سے آر جیڈی جیڈیو کے سیکڑوں کارکرتاؤں نے آج اکترالیمان صاحب کی قیادت میں آر جیڈی جیڈیو پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا دامن انہوں نے بیہار میں تھاما ہے کیونکہ آنے والے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح ہاں سے یہاں پر جدوجہیت کر رہی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے جو پرسیجنٹ ہیں جناب اکترالیمان صاحب نے ایک جائننگ پروگرام رکھا تھا جس میں جیڈیو اور آر جیڈی پارٹی کے سیکڑوں کارکرتاؤں نے آج جیڈیو اور آر جیڈی پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی صدارت کو حاصل کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی انہوں نے رکنیت حاصل کی ہے جس کے بعد سے تیجشوی یادف اور نتیش کمار کا کھیما خلبلی میں جس طرح سے وہ صدمے میں پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آج اسی بوخلاہت کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اور جیڈیو اور آر جیڈی پارٹی بھی اس کے سامنے اپنا سر پٹکٹیوی نظر آ رہی ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی آج پورے بیہار کے اندر اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے ارادے سے میدان میں اتر چکی ہے اور لگتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے کارے کرتا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ورکرز مجلس کو مضبوط بنانے کے ارادے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے آج پورے ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی چرچائیں جس طرح سے ہو رہی ہے وہ قابل تعریف ہیں آج اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اکتر علیمان صاحب نے بھارتی جنتہ پارٹی اور آر جڈی جڈیو کو ایک تگڑا جھٹکا دیا ہے اور ان کے کارکرطہ لگتار مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے سمپرک میں بتائے جا رہے ہیں اور جلد ہی اور بھی سیکڑے کارکرطہ مجلس میں شامل ہو کر آر جڈی جڈیو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر ہرائیں گے اور مجلس کا پرچم کو لہرائیں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں